کیا آپ جانتے ہیں ٹیکسلا میں موجود دو سو صدی عیسوی میں تعمیر ہونے والی جولیا کی خان کاہ کو دنیا کی قدیم ترین جامعہ تسلیم کیا جاتا ہے جہاں برزغیر ہندوستان، فستی ایشیا، جنوبی ایشیا اور چین سے لوگ علم حاصل کرنے آیا کرتے تھے صوبہ پنجاب کی سرحد پرواقع زلاحریپور خیبر پختونخواہ کے ٹیکسلا شہر میں دنیا کی قدیم تہذیب کے ملنے والے آثار جس میں بدمت کی خان کاہ جولیا بھی شامل ہے اسلام آباد شہر سے تقریباً پینتیس کلومیٹر فاصلے پرواقع جولیا کی خان کا سو میٹر بلند اونچی پہاڑی پر ہے ٹیکسلا کی قدیم تہذیب کی باقیات کی تلاش کے لیے پہلی مرتبہ کھدائی برطانوی نو آبادیہ کی دور میں آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا نے انیس سو تیرہ میں شروع کی جو انیس سو چونتیس تک جاری رہی پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں بھی بہت سے مشہور یورپی اور پاکستانی ماہری نے آثار قدیمہ نے یہاں کھدائی کا کام جاری رکھا جس کے نتیجے میں اب تک تقریباً دو درجن سے زائد اسٹوپاز اور خان کاہیں دریافت ہو چکی ہیں بادی ٹیکسلا سے ملنے والی بودمت کی عبادت گاہوں کی زیادہ تر باقیات پہلی صدی اسوی سے پانچوی صدی اسوی تک کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے جنہیں انیس سو اسی میں یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا گیا موسیقی